اگر میں بکٹی صاحب آپ سے پہلے بات کا آغاز کروں پرائیمسل صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس ریسکیو آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام جو خستہال یا پرانی چیئر لفٹس ہیں ان کا بقادہ ایک آڈٹ کیا جائے تو میں آپ سے جانا چاہ رہا تھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے کتنے امکانات ہیں یا آپ نے تسلیح دینے کے لیے بیان دیا ہے یا واقعتاً اس کا فالو اپ بھی ہوگا اور آپ پاکستان بھر میں تمام چیئر لفٹس سے چل رہی ہیں یا نورڈن ایریاز میں یا کے پی کے اندر اس کا کوئی آپ نے کوئی پلان بنایا فالو اپ کس طرح کریں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تلت بھائی آپ کا بہت شکریہ دیکھیں علل صبح جب پرائیم نیسٹر کی نوٹس پر یہ بات لائی گئی تو انہوں نے فوراں ریسکیو آپریشن کا حکم دیا اور جس پر پاکستان آرمی کے کمانڈوز اور انڈی ایم اے اور پھر لوکل جو سکلڈ لوگ تھے جن کے ہاں یہ ایکسپرٹیز تھی زیپ لائنرز کی تو ان کی مدد لی گئی اور پورا دن ایک تھکا دینے والی ایکسرسائز کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ آپ کوئی اچھی خبریں آ رہی ہیں انیشلی بڑا مشکل لگ رہا تھا یہ آپریشن بکوز اس ٹائپ کا آپریشن ریسکیو آپریشن اس سے پہلے نہیں کیا گیا اب اللہ کا شکر ہے کہ پانچ لوگ ریکوور ہو چکے ہیں جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں اب تین لوگ رہ گئے ہیں جس پر بچے تھے وہ تو ریکوور ہو گئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے ہاں عبید ہے کہ باقی تین لوگ بھی ریکوور ہوں گے لیکن آج جو پرائم میسٹر سے میری ملاقات بھی ہوئی وہ بڑے سخت خفا تھے کہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی آڈٹ ہونا چاہیے کوئی چیک ہونا چاہیے کوئی این او سیز ہونے چاہیے کیونکہ ہیومن لائف جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ یہ دور دراز علاقے ہیں یہاں پر جو ویلیز ہیں ایک پہاڑ ہے اس کے ساتھ دوسرا پہاڑ تو بڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے جب لوگ پھر اپنی مدد آپ کے تحت اس طرح کی لفٹس بنواتے ہیں بساوقات یہ جو ہمارے نورڈرن ایریاز ہیں وہاں پر جو ریور ہوتا ہے اس کا بڑا فلو ہے وہاں بریجز نہیں ہیں تو وہ بھی پھر اس طرح کی ایک چیر لفٹس بنائی جاتی ہیں اور مقامی نام ان کو ڈولی کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے یہ پاکستان میں پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایک آدھ اس طرح کے واقعات ہوئے تھے تو اب اس کا فالو اپ تو یقینا ہم نے پہلے دیکھے پہلی کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی پرائم نیسٹر صاحب نے یہی فرمایا کہ ہم جو بھی ڈائریکشنز دیں گے ایزار ایمارا لیمیٹڈ سا سکوپ ہے ہم لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں سپرویجن کے لیے آئے ہیں تو اس آرڈٹ کی قطر کلامی اس آرڈٹ کی آپ ریپورٹ کا بھی اجراک کریں گے تاکہ ہمیں پتا ہوگا کس کس علاقے کے اندر لفٹس کی صورتحال کیا مطلب اس قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن بھی ہوگی دستاویزی یا نہیں یقین ان ہوگی جب یہ اس طرح کی انکوائریز ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹیڈ ہوتی ہیں تمام چیف سیکٹریز کو لکھا جائے گا اور بالخصوص کے پی اور اس میں زیادہ یہ ہے اور نوردن ایریاز میں تو وہ ڈاکومنٹیڈ چیز ہی ہوگی اور کوشش کریں گے کہ ظاہر ہے وہ پابلک کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ تو پرائم نیسٹر کا پرگٹیف ہوگا یا کیبرٹ کا ہوگا وہ ڈیسائیڈ کریں گے لیکن اوور آل یہ ضرور ہوگا کہ اٹلیسٹ ایک فگر آ جائے گا کہ کہاں کہاں پر انسٹالڈ ہیں how many numbers of lifts کتنے چھوٹے کتنے بڑے اور ان کی کیا سٹریٹیجی ہوگی آئندہ کے لیے ایک پلیٹ فارم کم سے کم اگلی حکومت کو مل جائے گا کہ اس کے لیے پلان کیا کریں گے کہ نیکس ٹائم کوئی انڈوسی ایشو کریں کہ اس طرح کی جو lifts لگیں اس کو کہیں گورنمنٹ کی آنرشپ دے دیں تاکہ اس پر کوئی چیک انڈ بیلنس ہو سو دائٹ اس پر کوئی چیک اٹلیسٹ ہو آپ کے پاس تزارہی ساری ریپورٹ آئی ہوگی آپ نے سیشن جج کی ریپورٹ بھی دیکھی ہوگی اس کی اوپر بحث بھی دیکھی ہوگی آپ کے پاس حتمی معلومات کیا ہیں کیا واقعتاں وہاں پر رولز کی وائلیشن ہوئی اور بہت ہی نگفتہ بے حالت تھی خستہ حالت تھی کیامرا سامنے لگا ہوا تھا آپ کی ریپورٹ کیا ہے دیکھیں طالت بھائی پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ وہ اسلام آباد میں ایک کیس میں نامزد ہیں تحریک انصاف کے چیرمن اور وہ اسلام آباد میں جیل نہ ہونے کی وجہ سے جو نیرسٹ ویسینٹیز ہوتی ہیں جیسے ہریپور ہے راولپینڈی ہے آٹک ہے تو وہاں پر سیکیریٹی کے حساب سے گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے اور پشلی گورنمنٹ نے ایک بہتر فیصلہ کیا کہ ان کو آٹک جیل میں شفٹ کیا اب یہ جو کیمراز کی بات ہے باقی تو باتیں آپ نے خود بھی بتا دی رانہ صاحب نے بھی پنجاب کی جیلوں میں کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے صبح ہمیں رپورٹ دی ہے پنجاب کی جیلوں میں کوئی چار ہزار سی سی ٹی دی کیمراز لگے ہوئے ہیں فور دی سیکیریٹی آف پریزنز پریزنرز اینڈ دی پریزن اب اس میں وہ زیادہ تر اور یہ والا کیمرہ بھی اس کوریڈور میں لگا ہوا ہے جہاں پر عمران خان صاحب جو ہے جو سیل ہے ان کا یہ ان کے سیل کا کیمرہ نہیں ہے یہ کوریڈور کا کیمرہ آپ فرما رہے ہیں یہ کوریڈور کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے جو وائیڈ اینگل کیمرہ ہوگا لینزز کا تو اس سیل کے اندر عمران خان سپیسفک کیمرہ نہیں آپ فرما رہے ہیں جی بالکل پنجاب حکومت سے میں نے کٹیگوری کے لیے یہ بات پوچھی ہے اور انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجی ہے کہ کسی قسم کا کیمرہ عمران خان صاحب کے واش روم کو کور نہیں کر رہا ان کے بات روم کو ٹوائلٹ کو کور نہیں کر رہا تو یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ یہ الزامات میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہونرربل جج صاحب وہاں گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے ہیں ظاہر ہے بڑے ہونربل ہوں گے تو ان کی بات میں بڑا وزن ہے لیکن پنجاب حکومت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ چار ہزار سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرہ پنجاب کی مختلف جیلوں میں لگے ہوئے ہیں 999 پر کسی کو اتراز نہیں ہے اس ایک پر اتراز ہے یہ سوالیہ نشان تو ہے تو آپ کی رپورٹ کیا ہے کیا واقعتا ان کے سیل کے اندر یہ تمام چیزیں مہیا کی گئی ہیں اگر کی گئی ہیں تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ ان کو یہ تمام فسیلیٹیز موجود ہیں اور جسٹیفیکیشن تو یہی ہو سکتی ہے مطلب اپرینٹلی ظاہر ہے مجھے اس کی انفرمیشن نہیں ہے لیکن اپرینٹلی یہ ہی ہے کہ وہ ایکس پرائم نسٹر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں تعلق صاحب بیٹ بہیوئرز کو ہمیشہ ریوارڈ ہی کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹ بہیوئرز کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے دوسرا یہ بھی خیال کیا جا سکتا ہے آپ نگران حکومت ہے آپ کیوں پر میڈیا کے ذریعے دباؤ اتنا ڈالا گیا کہ آپ نے کہا چلے یہ شہد شربت وارا اس کا بندوبست کروا دیں اور ٹوائلٹ وارا بھی بن جائے ان کا تو دباؤ آپ پر کام ہو جائے کیونکہ ٹرولنگ بہت ہوئی ہے اس ایشو کیوں پر طالب بھائی میں تو کسی میڈیا یا سوشل میڈیا کے پریشر پر بلیو نہیں کرتا ہوں جب آپ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں قانون کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پریشرائز نہیں کر سکتی ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل بھی جتنی مرضی کوئی ٹرولنگ کر لے جتنا مرضی کوئی پگڑی اچھا لے جب آپ خود درست سمت میں جا رہے ہوں تو پھر یہ پریشر اور ریشر یہ ہمارے نزدیک سے بھی نہیں گزری ہے نہ ہم کسی پریشر میں آئیں گے اور چاہے وہ کسی کا بھی ہو اور نہ اس سے پہلے کا بھی پریشر میں آئے ہیں گزارش اتنی ہے کہ ہماری یہ ضرور نیوٹریریٹی ضرور ہے ہم سپرویجن کے لیے آئے ہیں لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں ہمارا کام ہے جو سسٹمز چل رہے ہیں پاکستان میں ادارے ہیں پولیس ہے ایف آئی اے ہے جیل خانہ جاتے ہیں یہ اس تمام ادارے تمام محکمے ایک ایک سسٹم کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں ہم اس پر سپرویجن کر رہے ہیں کہیں کوئی بہت زیادہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے ہمارے نوٹس میں آتی ہے تو ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے ہمارا تو کسی سے کوئی گراج نہیں ہے ہم تو نیوٹرل لوگ ہیں ہمارا تو ہم کے ٹیکر ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس ہے اور ہم ادھر آئے ہیں الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنے کے لیے اور روز مرہ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو وضاعتیں کرنی پڑ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سیکرٹی جو ہیں ان کو اب بندہ وہاں سے واپس بلانا ہے جو اگلی نومینی ہے آپ کے منصر صاحب نے ہمارے کل پروگرام میں آکے بتایا انہوں نے وہاں پہ چارج لینے سے انکار کر دیا ہے تو بہت سارا ان کا بیک لاؤگ آپ کی جھولی میں گرا ہے کہ نہیں گرا دیکھیں میں اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے صدر صاحب پہ میں ایک یہ بلز کے حوالے سے کیونکہ میں پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہوں پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہے وہ پہلے دن بھی اتنی ہے جتنی آخری دن ہے اور یہ اختیار کونسٹیوشن آف پاکستان نے پارلیمنٹ کو دیا ہے کہ وہ قانون سازی کریں اچھی یا بری وہ کی اکاؤنٹیبیلیٹی پاکستان کی عوام خود کرے گی اس پر جتنی بھی کرٹیسزم کی جائے میرا خیال ہے یہ انتہائی دا مناسب ہے اب آ جاتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب والے ایشو پہ تو آرٹیکل سیونٹی فائیو آرٹیکل سیونٹی فائیو آرٹیکل سیونٹی فائیو آرٹیکل سیونٹی فائیو جو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمارے بزرگ ہیں قابل اعترام ہیں میں قطعا کوئی پرسنل کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہوں نے یہ فورم جو استعمال کیا ہے جس کو ایکس کہتے ہیں یا ٹویٹر کہتے ہیں پہلے پہلے تو یہ فورم ہی مناسب نہیں تھا پہلے ان کو اپنی انکواری کرنی چاہیے تھی اپنے آفیسر سے پوچھنا چاہیے تھا